جو شخص اچھے عامال کے ذریعے سے اپنے رب کی رضا جوئی میں لگا رہتا ہے تو اللہ اس کے مقصوم کو اس تک حلال ذرائع سے پہنچاتا ہے اس کو اس کی توفیق نصیب کر دیتا ہے کہ وہ حرام کی طرف نظر بھی اٹھا کرنی دیکھتا اور وہ حلال رزق اختیار کرتا ہے تو جو اچھے عامال کرنے لگتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے راہ پشادہ کر دیتا ہے کہ اس کو نیکی کی توفیق دیتا ہے اور گناہوں سے اس کو محفوظ رکھتا ہے اس کے لیے سباب مہیاں کر دیتا ہے